ساری سنگتنوں وائح رو جی کا خالصہ وائح رو جی کے فتح شری گرو گران صاحب دے آنگ نمبر اٹھ سو چودہ دے آخری پیرہ بلاول محلہ پنجمہ پنچم پاہشہ فرمان کردنے ترشن بجے ممتہ گئی ناٹھے پہ پرما تھت پائی اناند پہا گرکینے ترما جو گرو محر ترما فرض جدو گرو محراج نے اپنا فرض پورا کیتا تا ساڑھے اندر ترشن بجے گئی ممتہ ختم ہو گئی پہتے پرما دوڑ گئی ناٹھے دوڑ گئی تھت پائی معنی اڈول ہو گیا ہے اناند پہا اناند پراختی ہو گئی گرو نے کھرپا کر دی پرماعتمہ دے گرو دا کم ہے سیوک دے بینٹی کرنے دے کھرپا کرنا یہ وہ دا ترم ہے اس لئے گرو محراج نے اپنا ترم پورا کیتا پاہ ساڑھے دے کھرپا کیتا ساڑھے دن ترشن ختم ہو گئی ممتہ مو ختم ہو گیا پہتے پرما دوڑ گئی تھت پائی معنی اڈول ہو گیا اناند پہا اناند دے پراختی ہو گیا گور پورا ارادیا بین سی میری پیر پیر میں نے پیڑ پاہ درد دکھ جدہ پورے گرو دے ارادیا کیتا ہے کہ میں نے میری دکھ سی وہ ختم ہو گیا تان مان سب سیتر پہا پایا سکھ بین بیر میں نے پراہا اے پراہ میرا تان میرا مان شانت ہو گیا سیتر تھنڈا تھار ہو گیا تے میں نے سکھ دی پراہتی ہو گیا کیتا کی گور پورا ارادیا اراد نہ کیتی ہے صوبت ہر جب جا گیا پیک ہے بسمات میں کہا دے اگیانتا دی نید بچے ستا ہویا تیم ہر جب ہری در جاب کر کے جا گیا میں اگیانتا دی نید بچے جا گیا پھر کی دیکھے پیک ہے میں نے دیکھے بسمات پرماتم تے پھر میں پرماتم دے درشن کی تے منوک اگیانتا دی نید ستا ہویا ہے اے نام جب کئی جاگدہ ہے بیوہو میں تے نام جب کنایا سی میں تے اینے سال ایمی برواد کرتے ہوں جدو اس طرح کہے گا بندہ اے دو ہون جاگ پہا جدو افسوس کرے گا بیوہو بی اینے سال ایمی گوارتے ہوں پھر جا گیا ہے بندہ یہ پھر کوئی گل بندی ہو دیا پی امرت ترپتا سیا تاکہ اچار جسوا دے پرماتم دے نام نو امرت کیا ہے پرماتم دے نام امرتنو پی کے جدہ سواد بہت ہی وضیہ ہے میرا من ترپت ہو گیا را جگہ اے مایا والو رائدانی سی ہنگ مان کر رہا ہے را جگہ ترپتا سیا پھر کی اندہ ہے آپ مکت سنگی ترے کولے یہنو کولے نہیں پڑنا کولے خاندان کولے کٹامب ادھارے سفل سیوہ گردیو کی نرمل درمارے گرو دی کیتی سیوہ سفلندی ہے جڑے گرو دی سیوہ کردہ ہے آپ مکت آپ جمن مر تو رہ تو جندہ ہے سنگی ترے اوز سنگی ساتھی وی تر جندے ہیں کولے سارا خاندان کٹامب پروار ایدہ بھی پڑا ہو جندہ ہے ایدہ جندہ ہے اس لئے نرمل درمارے تیمنوں کپویتر درمار دیوچے پہنچ جندہ ہے گرو دی سیوہ کرنی ہے جدے بھی تسی سیوہ کرو گے او دی کرپا درشتی تڑھ دے ہونی ہی ہونی ہے سادھو دی سیوہ کر لو گرو دی کر لو پرماتما دی کر لو سادھو سانتو دی سیوہ سریر کو ہندی ہے تے حکم من کے بھی ہندی ہے گرو دی سیوہ بانی پڑنی ہے گرو کر دی سیوہ کرنی ہے گرو دی حکم منہ ہے پرماتما دی سیوہ وہ دا نام جپنا ہے نیچ انات اجان میں نرگن گنہین میں نیچ ہاں پاپ کٹیا ہاں انات ہاں میرا کوئی نہیں ہے اجان ہاں میں اگینی ہاں نرگن ہاں میرا کوئی گنہ نہیں ہے میں گنہین ہاں نانک کو کرپا پہ ہی داس اپنا کین نانک تے پرماتما نے کرتی کرپا تے اپنا داس بنا لے سو جو کرپا کرتا ہے پہ پرماتما اپنا بنا لے بلاول محلہ پنیوں ہر پگتاں کا آسرا انہی ٹھاؤں تان دیوان پروار تانا پربتیرانو ہے پرماتما توں ہری پگتاندہ ہے آسرا ہے ہر پگتان کا آسرا ہے پرماتما پگتاندہ آسرا ہے انہی ٹھاؤں پگتان لے پرماتما تو بنا ہور کوئی آسرے والی تھا ہی نہیں ہے وہ پرماتما دے اوٹ آسرا لے دیوان پروار تانا سب تیرا نو ہے پرماتما تیرا جرہ نام ہے نا اے پگتان لے تان ہے طاقت ہے دیوان ہے اوٹ آسرا ہے پروار ہے تان ہے انہی لے اے ہی سب کچھ ہے پرماتما دے نام ہی سب کچھ ہے کر کرپا پر با اپنے اپنے داس رکھ لیے نندک نندہ کر پچھے جم کال گرسی ہے پرماتما نے کرپا کر کے اپنے داسا دی لاج رکھے جرہ دائے دے پکتان دی نندہ کر دے سا نا نندک نندہ کر پچھے نندک نندہ کر کر کے کھوار ہون دے رہے پچھے دے کھوار ہون جم کال گرسی ہے کال موت موت دے جرہ جامنے گرس پکڑ لینا پھر اے نندکانو پکڑ لین دے سا نا بھی آج بھی داہ دیاتا نا کہ میں پکتان دی نندہ کری تھی رہاو سنتا ایک تیابنا دوسر کو نہ ہیں ایک کس آگے بین تی رویہ سرب تھائیں انہوں سرب نہیں پڑنا سرب کوئی شبد نہیں ہے انہوں نے شبد سرب سسا باوا اوپر رہ رہا سرب تو پجابی جب نال ہے سرب تسری کو گے پیر چرا رہے کے انہوں نے کیتے ہیں سرب بول دیا انہوں زیادہ ٹائم لگ دا ہے سرب بول دیا پھر وہ دا کتن ٹھیک ہندا ہے وہ دا کھا رہ کے پہلے سپیلنگ لکھینے پڑنا ہے انہوں سرب ہے کتن دے پاند دو کتے اند ہے کتے اناند ہے شبد اناند ہی ہے پر کتن بے لکے برے اند پڑنا پڑنا ہے سرب سنتاں ایک تیابنا سنت ایک پرماتما نوی تیو دے دوسر کو نہ ہے کسے ہور نوی تیو دے پرماتما نوی تیو دے تیوندہ کی مطلب ہے آپ نے تیان وجہ ہمیشہ رکھنا تیان ادھر نو رہنا ایکس آگے بین تی رویہ سرب تھائیں وہ پرماتما دل ساریاں تھامتے وصدہ ہے رویہ وصدہ ہے وہ دے کے پرماتما اپنے بین تی کر دے وہ پرماتما اگے ہی بین تی کر دے انہوں ہی تیو دے کتھا پراتن ایوں سنی پکتن کی بانی سگل دوشت کھنڈ کھنڈ کیے جن لیے مانی پکتان دی بانی رہی پرماتما نے سارے دوشت کھنڈ کھنڈ کیے پرماتما نے سارے دوشت ماندے ٹوٹے ٹوٹے کرتے ٹوٹے ٹوٹے کرتے جن لیے مانی تے اپنے جنہ نو اپنے پکتانو مانتا دیتی جن لیے دوشت سانو نندیا کر دے سانو انہوں ٹوٹے ٹوٹے کرتے سات بچن نانے کہے پرگر سب ماں ہیں پرم کے سیو کے شر پرم تنکوپ ہونا ہے گروہ معارض کہنے دے اسیتے سات بچن کہنے دے اور جو کہنے ہیں وہ سارے سنسار نو پتا ہے کی پتا ہے پرم کے سیو کے شر پرم تنکوپ ہونا ہے کہ پرماتما جنے سیو کے نہیں وہ پرماتما جنے دے شر جنے دے نہیں انہوں نے کوئی ڈر نہیں ہدا ہے پہو ڈر انہوں نے کوئی ڈر نہیں ہدا ہے کہ وہ پرماتما شر جنے دے نہیں ایک انہیں ساری گل پرسد ہے عام بلاول محلہ پنجمہ بندن کاٹا ہے سو پربو جاک ہے کالہات عور کرم نہیں چھوٹی ہے رکھو ہر نات پرماتما جنہ ہے جدے حد ساریاں شکتی ہیں کالہ شکتی ہیں جاکے کالہات جدے حد ساریاں شکتیاں نے وہ پرماتما مو مائدے بندر کٹنوڑا ہے وہ کبھی کر دے اپنے نام جپا کے اسی جدہ نام جپا کے پرماتما ساڑے اندر مو مائدے لی ہے وہ بندر کٹ دے گا عور کرم نہیں چھوٹی ہے اور کسے کرم نے چھوٹکارا نہیں ہونے اے بندن کسے ہور کرم نال نہیں کٹے جندے رکھو ہر نات ہے ہری تسے ساڑھی رکھا کرو تو شر ناغت مادوے پورن دیال چھوٹ جائے سنسارتے رکھے گوپال ہے دیالو پربو ہے پورن پربو جڑا تیری شرن چا آجندہ ہے پھر تو ادھی رکھا کردہ ہے چھوٹ جائے سنسارتے پھر دا سنسار نارو مو ٹھوٹ جندہ ہے کیوں ایک پاسے لگے ہی پراہبتی ہونی ہے دو پاسے لاکھے پراہبتی نہیں ہوا کردے چاہے اس جنم چھوٹے چاہے دوجہ جنم چھوٹے جدہ سنسارتے ایک پاسے لگے ہوں گے تا پراہبتی ہوں گے اور یہ تا سنسارتے دو پاسے لگے ہوئے ہیں اس لیے شاید اس جنج پراہبتی نہ ہوں گے جدہ منہ کے سب کو چھاڑ چڑھا کے ایک پاسے لگ جندہ ہے پھر جا کے پراہبتی ہوا کردی ہے پھر پرمات مجلہ حقی کردہ ہے چھوٹ جائے سنسارتے سنسار کے مو مائے تو منخ دا چھوٹکا رہا ہوں جندہ ہے کیونکہ پرمات میں رکھے کردہ ہے رہاو آسا پرم بکار مو ان میں لو بھانا چھوٹ سمگری من بسی پار برم نہ جانا منخ کے چھوٹ سمگری من بسی پار برم نہ جانا چھوٹن دے ناشوان ہو جانا کوڑ بھی ناشوان ہونوڑ چیز پرمات میں دا بنا سارے ہی ناشوان ہن چاہے گروہ بن کے آجو سنسار بن کے آجو سنسار منخ بن کے آجو یہ تو سدا نہیں کسے رہنا اس سے سارے ناشوان ہونے سکھ یہ لگا کی ہے چھوٹ سمگری من بسی پار برم نہ جانا ناشوان جنیا چیزاں نے اے منچ بسگی نے تیان سارا انہ چیزاں والا منخ دا پار برم نہ جانا اس لی پرمات میں دا جان دے رہے گا پرمات میں والنوں خیال ہو گئے تا ہی جانے گا تیانتے سارا ناشوان چیزاں والا ہے پرم جوت پورن پرک سب جی تمہارے جہاں توں رکھیں توں رہاں پرم اغام اپارے ہے اغام ہے اپہنچ اپارے ہے بینت پر بھو تو پرم جوت ہے تو پورن پرک سارے جی تیرے ہی ہن جی میں تو رکھ دا ہے او میں اسی رندے ہاں جی میں تو رکھ دا ہے او میں اسی رندے ہاں ساڑھی مرضی نہیں چل دی ہے تا ہی کہنے مطا کرے پچھم کہتا ہی پورو بھی لے جاتے بندہ سوچ دے میں سویرے پچھم والے پاسے جمیں گا پرمات میں ایسا کوئی کم پاندھا ہے پورو والے پاسے جنا پاندھا تا ہی کہنے جت جت لائے وہ جت لائے گناہ انہیں لائے فیاء ہے انہیں ساڑے کرم بے کے ساتھ انہوں لائے ہیں انہیں اپنی مرضی کی تھی چل تو چوری چوریاں کر لائے چل توڑا کر مر لائے چل تو پگتی کر ساڑے مگلے کرم بے کے بھی ایک کی کردہ رہے انہوں اسے پاسے لاندھا ہے انہیں کہیں گا تھے ٹونے ٹانے حجنے نے اور انہیں سمجھنے ہوں دے بھر تو پچھلے جرم سے کردہ رہا ہے انہیں تیرے دے ہوگی نہیں انہیں جڑا تیرے دے کردہ ہے اگلے جرم چھوپا چاہے گے چاہے گے کہتا ہے کرم تے پوگنی پہنے رو کے پوگلو ہس کے پوگلو جہاں ساڑھے تے کوئی ٹونہ کردہ ہے تو یہ دبتہ اسی کسی تے کیتا ہوئے سے پچھلے جرنجے انہوں ساڑھے تے ہو رہے ہیں اس لی کرم ہی بڑھے تیان نہ کرنے پہنے بھی میں ہی آپ ہی پوگنے نہیں اے منوخ دے سمجھ نہیں ہے گی نہیں بھی جو میں کر رہے ہیں میں ہی پوگنے جہاں کرم کردے ہو تو گلی پول جندی ہے لکھیڑا پوشید ہے عویتہ کردے بھی وہ دے راڑکی کی لینے دینے میں کسی راڑکی لینے دینے ایک پتہ رشوت لے رہے ہیں لانجو باتہ تو کچھ بگڑاڑی میرا جنور پکڑ جے گا تیری پتہ تو پہلے دینے پاس جے شیئر گیا میں دیکھے بہت سارے کرم چاری ساری مرد رشوت لے رہے ہیں نہیں پڑ جندے کئی پہلے دوزی باری پڑ جندے ہون جیڑے رشوت لے رہے ہیں ساری ہمارے اگلے جن جو گریبی مل جنی ہے انہوں سمجھی نہیں ہو نی پیسانیوں گریبی کیوں ملی ہے لٹا کو ہاں کردے رہے ہیں گریبی مل گئی ہے وہ کرم دے پہ گریبی مل جنی ہے ستان کندے اگے کندے کرن کارن سمرت پرب دے اپنا ناؤں اے پرماتمہ تُو کرن کرون دے سمرت پاک تُو کار بھی سکتا ہے جے کسید کچھ کرونا چاہے کرا بھی سکتا ہے انہوں پرماتمہ سمرت سا دیندہ اور سکروا لیندہ نانک تریہ ساد سنگ ہر ہر گنگا گرو دے سنگت کر کے ہری دے گنگا کے منوکس پاپ ساکتا ترجندہ ہے سر نام جپنا ہے گرو دے سنگت کرنی کوئی سادو مل جئے او دے سنگت کرو گرو دے سنگت کرو ست سنگت کرو انہوں سات سنگتے گرو سنگت رکی کے دینے ست سنگتے بلاول محلہ پنجوان کون کون نہیں پتریا تمری پرتیت مہا مہنی مہا نرک کی ریت یہ جلہ من ہے ہے منہ تمری پرتیت تیرے تے وشواش کر کے کیڑا کیڑا برواد نہیں ہوئے پتریں ہوں دے ہو جی ڈگنا بیسے ہیں ڈگنا اصولنا تو ڈگنا پاپ کس کس نے تیرے تے وشواش کر کے توکھا نکالتا منتے وشواش کرو گا سرد پڑھے گا ہم کرائے گا پھر ڈگ پہنے سنگتے مہا مہا مہنی مہا نرک کی ریت تیرے تے وشواش کر کے منوکہ مہا مہا مہنی منو مولین والی مہا وہ نے تیرے مولیا ہے تیرے پھر تیرے لی نرک دا راست دا ہو گیا ریت رست تیرے نرک دے رات جان لی تیرے جا برس کیونکہ مہا مہنی مولین والی ہے وہ نے منوکہ مولیا ہے نرک کب نہیں جائے گا کیونکہ منتے وشواش کر لے منتے وشواش کرو گی گربانی کے دی من ہے گا میڑا جنم جنم کی اس من کو من لگی یہ میڑا ہے پہاوے کٹھیا ہے کٹھیا بندہ تو انہوں کدھے بھی چنگی صلاح نہیں دے وے گا من کٹھیا ہے من کھوٹا ہے اس لئے جڑا من دے آکھے لگ دا وہ آج برباد ہویا کل نو ہویا من کہ دا پیلا کٹ کٹ یا ٹھاند دا موسم میں اوہ خوشی دا موسم پیلا دو کٹ اوہ یا دکھ دا سمیں پیلا دو کٹ پینوانے دو کٹھیا بھی پیندنے میڑ دو کٹ جائے گا پول جائے گا خوشی جو پیندنے آہا خوشی بات جائے گا بننا چاہیدنے کوئی ہے اے مانتاں سانو کدھے صدہ گائیڈی نہیں کردہ ہے اسے لئے منوکھ برباد ہو جائے گا گروہ نے سانو صحیح گائیڈ کرنا ہے تو گروہ نے کوئی گل نہیں سانو دا ہے گا گروہ نے مد سے دنیا تیک دیئے پر گروہ نے گل نہیں سانو دے جو سانو دنے من دے نہیں ہے گا مننے نال جاکے گل بڑھنی ہے زندگی مننے نال بدل دی ہے نری کسہ سوڑنا زندگی نہیں بدلے گی جو بچ کیا گیا اس رہ کرنا بدلے گی کسہ سوڑنا دا گیاں ہو جائے گا گیاں وہ ہی ساڑی زندگی بدل دا ہے جدہ گیاں دی ورتوں کی تیجاب جدو جدو گیاں دی ورتوں ہی نہیں کرنی پھر زندگی کی بھی بدلے گی تے گیاں دے تھوڑے بہتے بس بہتے گئے کتاب بھاک تو میں نے یہ پڑھنی ہے میں سہرہ کوئی پڑھ کے میں دیکھ لیا ہے ایک سو پانچ تارم کتاب بھاک میں پڑھی سن سارتہ پڑھنی ہے سن کیوں کہ بی ایم میں کر رہا تھا اسے کر رہا تھا سلیہ بچ لگی ہے ایک سو پانچ کتاب میں ہون تک تارم کتاب پڑھ چکے ہیں ہون میرا کوئی کتاب پڑھنے چی نہیں کرتا گیان ہو گیا ہے میں جیول سے گلہ ہی دو انہ ساری گربانی ہے شب کرم کرو تے نام جپو بس وہ آئی گا دو گلہ نے جیدی لوڑ ایسا نہیں باقی تے ویک خیار ہے جب ساری بانی دن چوڑ کے دیں مول منتر تے ادو کے نچوڑے گر منتر سو ساری بانی دن چوڑے پائی شب کرم کرو تے نام جپو بس سیوہ لیٹائی میں سیوہ کرو پاکی تک جنہ کتھا کتھا کرنی ہیں دیئے لیکچر بازی کرنی ہیں انہوں کتابہ پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں انہوں گیان چاہی دینا پانت پانتا ہے انہوں آڈڑ ترماندہ گیان بھی چاہی دا ہے جب پیابی جو سٹری دے بچے کتابہ نے جب اہم میں ریلیجن دی کردہ ہے تا آڈڑ ترماندہ کی ہے کوئی لکھا ہے وہ دیو ایک کتاب ہے اگر آپ پھر ہندو ترمدہ بدھ ترمدہ مسلمان ترمدہ عیسائی ترمدہ سکھ ترمدہ گیان آسل کنال ایک کتاب پڑھنے ہیں جنہیں پرمارت بندی پرابتی کرنے ہیں کوئی کتاب پڑھنے کی کوئی لڑنی ہے وہ ہے وہ سمائے لائے گا کتابہ پڑھنے ہیں جنہیں رابطی پرابتی کرنے ہیں شب کرم کرد نام جا پیجے بس کتاب آن پڑھنے ہو جا رب مل دے ہیں جنہیں پہ کتابان دی بانی ہو کرے ہیں کوالیفائیڈ سانجی آن پہ ٹولائی سی سارا کنہیں پڑھنے کی کتابیں پڑھیں ہیں وہ تو چاہے ساتسنگ بھی نہیں سی کرسے دی بڑھنے سی خودنے دانوں ہیں کوئی ساتسنگت نہیں کی تھی کسے مندر جنہیں گئے کوئی کتاب نہیں پڑھیں تو حران نہیں دی گلے کہ بینا پڑھے ہوئے ہیں اونہ دی جنہیں بانی لکھیا ہے اس تو ساڑھے لوگ پی اشڈی کردے ہیں آن پڑھنے کبیر صاحب بانی کتنی اوکھی لکھی ہوئی ہے وہ جنہیں بانی جنہیں بانی جنہیں اوپر لے ارث ہور نہیں پہ بالکل ہور نہیں پہ ہور نہیں سو اے پاکتان دی بانی سمجھنے بھی بہت تتہان دی لوڑ پر دی پنچے پاکتان دی بانی تیجے دی چوتھے دی دو جے دی اے سمجھنے نو میں دی حسان ہے یہ سمپل ہے گرو نانک دی بانی دی پاکتان دی بانی سمجھنے بہت مشکل ہے پتان دی ادھا بھی مشکل ہے تے جڑا ستہ بلواند دی باہر ہے رام کلیہ سمجھنے وہ ادھا بھی اکھئی ہے میں تا حران ہاں کہ کتے یہ ہندہ ہی نہیں ہونے جیوان چی کسے سکول چپڑے ہون تے کمال ہے ایسے انہیں کوالیفائیڈ بانی سمجھنے بانی نہیں سمجھنے دی ہے ایسے لیے کہ کوئی ہے جیدہ براہم گیان ہوندے نا سارا گیان آپ نے آپ پیشنے دی کسے کتاو دی لوڑی نہیں ہے دیکھو گرو ناندہ یورشلم جرہ ہے اسرائیل دی راجتہ اوٹھے جیتے ایسے مسیح پیدا ہے اوٹھے گرو ناندہ یورشلم جرہ ہے اور اوٹھے انگریزی بولی نا ہو ارب دیشان جی گئے اربی پاشا بولی فارس جی گئے فارس پاشا بولی چائنہ جی نان کینگ شہر ہے اوٹھے گرو ناندہ یورشلم جرہ ہے اوٹھے باوڑی چی ہل ہے جی جو دو لوکہ نو پتہ لگے آلے دو لوکہ نو اوچی ہل دا پانی پیندے سندی سردیاں چی ہل جم جندی سندی اوٹھے گرم کر کر کے پانی پیندے سند اوٹھے پتہ لگے ہندوستان دے کو سادھو آیا ہے اوٹھے نے بینتی کرتی مہراجی سندہ بڑا اوکھا ہے گرو مہراجی گال چی مالا پائی سندھے اوٹھے نے مالا لگے منکہ ایک توڑ کے سٹی آئے منکہ توڑ سٹھتے سارا پانی بھر پگل کندلو اگے تنی جمعے گی آج تک نہیں ہویا جمعی ہے چیل منکہ توڑتے چھڑتے اس لئے بعد دے وچے پھر اس شہر دے نام نانکنگ رکھتا نانک دے نام چی رہتا نانکنگ ایتھے گروہ آکر پاکی تھی سو جدہ برہم گیان ہندہ منکہ بے انت شکتین دے مالک ہوجندہ ایسا مسیح سمندر دے کنارے کھڑے پہاڑ سی سمندر دے کھڑے اپنے چیلے نے کہہ دے جے میں ہون کہہ دے نا اے پربت گر جو کہہ دے پہاڑ دے کی طاقت ہے نا ٹھیک ہے ہون ہی سمندر دے پھائے گا سنت بریام سے ناول کتاب میکزین پڑھ رہا ہے انہوں نے دوستان رام جیسے رام سوامی رام وہ کہندے بھی میں ہے تو میرا سوامی جی پہاڑاں جا رہے سی برساتاں دا موسم سے ایک کو تو پہاڑ روڑے آ رہے ہیں میں سوامی جی رک جو پہاڑ روڑے آ رہے ہوتاں وہ کہندے ہیں ارے پربت ٹھر جو ہم نے لنگنے پہاڑ ہوتے رکے وہ گے لانگے لانگے کہندے ہیں ارے پربت اگر تم نے گرنا گر جو تے پہاڑ تڑھوم کر گٹے پہا تینے درہ سوڑک 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 کر دی رہے ہیں لوکہ نو نا گیان ہون کر کے کہنے ہاتھ نہ لکی میں پہاڑ رک گیا جی وہ برہم گرد ہے وہی ہی لے تاں میں رک جندہ ہاتھ ستے گلی شدو انہیں کہا آیا پربت رک جو رک گے اسی قدرت دی دی نا قدرت برہم گیا نی دی دی نا دی جو یہ کہندے ہیں وہ ہی قدرت کر دی انہیں جانا سی شری لنکا اپنے جا سمندری کنڈا خیر تے پہنے کے لئے شہر ہوتے رامیش برہم رامیش برہم اسے پہنچے گے اگے بائی کلو بیٹے چوڑا سمندر شری لنکا جان لئے ایک بڑی سارے ویل مچھی انہوں حکم کیتا ہے ویل مچھی آگئی ہے مردان آئیتے گروہ برہ سے چڑ گئے انہیں پرلے سرے لاتا ایک بڑی سارے ویل مچھا سرے لاتا ہے وہ ڈکے بھی جا سکتے تھا وہ تو ہزارہ میلہ تو آ جا کر دی سنہا سو اس جنہی قدرت ہے سارے جیو قدرت ہے بڑا ہے سارے جیو گبرم گینی دے ادین ہندے ہاں پیر بڑن شادہ نہیں ہوندہ وہ تو بکریوں بدنی ہوئی ہیں بنا گئے وہ تو شیر بھی ہے وہ تو کتے بھی رہے پر شیر بکریوں نہیں کھا رہے ہیں سو آئی بدلتا ہے نہیں شیر بکری بے کے چڑے گا ملا سو آئی بدلتا ہے شیر بھی بیٹھا ہے بکری بیٹھا ہے کتے بیٹھا ہے کوئی کس نے کچھ نہیں کہہ رہا ہے سو برم گیندی دے باتیں ہونے اور نے اور نے توڑ دی ہوئے گھٹی روک دیتے ہیں آٹھ سال دے جواک ہے ہنسالی والے یہ دے نام پہنے کی ہے عجید سنگھیں سانتہ عجید ہے ہنسالی والے پرتکارڈنے دے پینڈے ہے اگے روپڑتا کے جا نگلنو جائیے کھڑے رہے ہیں بچے نہ کھیڑ رہے ہیں وہ دھڑا سانتہ جوالہ سے ہی کار تیار ہے یہ نہ بیکھے منٹ گئے کارے رکھ جاؤ کار اتھے رکھ گئے اب وہ بھی پورے سن سانتہ جوالہ سے وہ اتھرے کار چھو ہنسالی والے آئیکن دیکھا کر تو بہت بڑا سانت بننا ہے کانو کاراں روکنے تے اپنی شکتی لو اہیں گڑی جا رہے سے شکتی برطا کروکتی رہا گڑی وہ چارہ ڈرائیور اٹھا اتھریا بھی پاس نہیں کی ہو گیا بیری گڑی کول چلے گئے انکل جی کی ہو گیا کہ دیکھا کاراں کڑی رکھ گئے کوئی نہیں بیٹھو چل پائے گی وہ بیٹھ گیا ہے گڑی چل پی ایک چھوٹا جو بڑا چاہ آٹھ سال تھا ہے جنم تو برام گینی سے اسی برام گینی اینی شکتی ہیں اس لئے اتیاش جو ہوندہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کری دا شنکہ نہیں کری دا اتنا گیان ہون کرے بندہ شنکہ این کی میں ہو سکتے یہ مکہ کی میں کم سکتے انکہ چل آتے ہیں نام دیو نے کم آتا سی نام دیو نے مانڈے نگر دے بچے مندر کم آتا سی تو عجیبی ثبوت ہے اور پندت عجیبی انٹروڈکشن دندر بھی ہاں کم آیا جی ہے چلو اوتا نہیں ماندے مسلمان تا پر جڑا اوتھے سے پیر نہیں اوتھے مکہ اوکی یہ ہے چلو جو بھی اوتا نام سی ہاں اے ہو جا اس کے جی ہاں اونے آکے دیکھے ہوئے ہیں ایک ایڑا پہ آیا لطا کیتے ہیں کابے والنوں مکہ تا شہر دا نام ہے جڑی نا دے مسید ہے اوہ کابے جو امرسار شہر ہے تو ہر مندر صاحب اساڑا کابے کہتے ہیں کابے والنوں نے لطا کیتے ہیں پاہ رابدکار والن لطا کیتے ہیں اٹھوڑا با رہا گروہ مارا کہتے ہیں پائے کی ہو گیا کہتے ہیں لینے پائے تو اللہ دے والن لطا کیتے ہیں کہتے ہیں پائے جو در اللہ دے کار رہی تو میری لطا ادھر کر دے جو دے لگے لطا پڑھ کے لگے نا کسی دے نا کمہ ہونے کی دے دے بکے کو میجے دے نال 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 لطا چھڑتی ہیں اوہ اے نجر روڑا پہ گیا ہے اوہ مکہ کو میوں ہی جا رہا ہے اخیر تے پھر ہور آگے انہوں نے بینٹی کتی مہراجی نا روکو پھر گروہ بھر کم دے مکہ روکتا ہے سو ترم دے بچے بڑیاں بڑیاں شکتیاں ہندی ہیں یہ تا ہے اے نام شکتی ساری ہور کی انہوں کو لے نام سی بس کسی کو لے بد ہندہ ہے کسی کو لے کاٹ ہندہ ہے اڈانی کو لے سنسار کتان کی نیا ہے ساڑے کورے تھوڑا ہے اسی انہوں کو کم کار دے نا جنہ کے ساڑے کتان ہے اور لکھ کنہ کچھ کار سکتے ہیں زیادہ تانہ سرکارہ ہی خرید رہندہ ہیں کیوں ایم ایل ایم پی بندہ ہے انہوں کو لے کنی کروڑ دینے چاہتے ہیں پانی کروڑ دینے چک آوے تو دس کروڑ لے تو پندر کروڑ لے تو بھی کروڑ لے وہ پھر چاہتے ہیں وہ دے پیسے ہیں پھر وہ دے پندے ہوئے دیں اے سرکارہ خرید لنے لے اے تا سنسار کے تاندی شکتی ہے تے نام تاندی تا پدار کی نیک شکتی ہے انہوں تا سرکارہ تاک لوڑی نہیں رہندی سرکارہ ہی انہوں کو لہو دینے ہیں تاہرمک بندے نہیں پلٹیکل بندے کو لے جائے کر دیں وہ تساڑے بھی رہے کٹ رہے ہیں تاہرمک بندے وہ پھر دے رہے ہیں کسی 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 وہ اپنے تاندے بیٹھ رہے ہیں گروہ مارا کرپا کر دیں یہ سارا کوئی تاند سے ہے کہ نام جپیہ کروڑ ساریاں شکتیاں نام نڑوں دینے ہیں انہیں بھی کس نے پیش رہے جنوڑ بہت جپیہ سے سدھے ہی اور برہم گینی جمدی ہو گئے ہیں کہیں ہیں پھر مینٹ کر 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 کے کرنی گردیں مینٹ کرنی ہے تان جا کے پر آفتی ہنڈی ہاں اس مینٹ میں پھار پر ماتمہ چھتی لوندہ ہے دیر نہ لوندہ ہے تھوڑا لوندہ ہے بہتا لوندہ ہے اے اوڈی مرضی سارا کا میں نام جپنا بس اسی اپنا کم کر دی رہے ہیں بس بہت کی کام گرودہ تے پر ماتماندہ ہے انہیں پہ کر دی رہے ہیں کیوں ویرثتے کچھ بھی نہیں جاندہ چا کوئی بھی کارم کرو ویرث نہیں جاندہ اوڈا پھالتے ملنا ہی ملنا ہے تھوڑا کیتا تھوڑا پھال ملنا ہے بہتا کیتا ہے بہتا ملنا ہے یہ بھی نہیں کیا بھی ویرثتے چلے گا نا وہ لکھے آگے ترم راہ دی ریجسٹر چھوڑا اگے کہندے بلاول محلہ پرنجمان مان کھوٹا ہے رہے تیرا نہیں بساس تو مہاں اوڈ مدہ اوڈ مدہ چلاکنو گنجن ہے کھوٹے مان تیرا وشواش نے کیتا جا تو بہت چلاکنو مان واقع چلاکنو سڑھی مات مار دندہ حالانکہ مات اچھی ہوں دی مان نا تائیں بچارے سکھ روز ارداس کردے نا مان نیمہ مات اچھی ہوں ایسوڑے ساڑھی مات نیمی ہیں مان اچھا ہے جدہ مات تو اچھا ہوئے گا اوہ دو یوسی گلتیاں کرانگا مات نہیں سننو گلت گائیڑ کردے جنہے لوگ مات تو کام لیں دے نا وہ گلت کام نہیں کردے پر نڈینے پرسنٹ لوگ من تو کام لیں دے نا اس لئے گلتیاں کردے رہے ہیں مات تو مات تو جنہے کام لیں دے پہلا سوچ دے بھی جیڑا میں کام کر لنگا ادھا کی نتیجہ نکلے گا ادھا مات تو کام لیں دے جیڑا کرتا ہے بس بانیاں جیڑا ہندہ ہے کوئی بھی کام کرنے دے پہلا سوچ دے کہ میں نو اچھا نقصان ہوئے گا کہ فیدہ ہوئے گا جیڑاں بارے کہا باتا ہے اے کر کے سوچ دے اے ڈانگ مارا تو با پھر سوچ دے مارنی چاہیے گا نہیں تو ماری کیوں تو بانیاں سوچ اپنا ماں کے تاں ترقی ہندے جات سوچ اپنا کے ترقی نہیں ہندے اس گلدہ میں نومی تھی گیا نہ ہو کیا سی میں اوہ دوں تو کہن لگ پیسے اپنے ماتا پتا نپر آمان ہوئے ہاں بیٹسی بانیاں ویڈی سوچ اکھتیار کرو اے کجھنے کھج گئے بانیاں نے سوچ کیوں دیئے میں لے میں ہونی دہ دا میں آج جیس سکول ہوں آ رہا سی راچ بانیاں دی دکان سے پھلانے دی میں ہاں ہاں کہندے ہاں اوہ سے دو بانیاں آ پیچھ لڑ رہے تیجا بانیاں کولو لنگ گیا انہوں نے کہاں مار دے تو تی دا پھلا تو تی پاندے ہو دو سے میں جی تسی کولو لنگ دے تو کہاں مار دے سیر دا بٹھا دے سیر جو چیہاں اور سیر پاڑ جنے سے آ پھرکی میں تیہی کہنا سی نا مار دے رانگ سیر پاڑ جنے سے کی نہیں بس گڑا جنے سے انہوں نے کہا مار تو تی دا پھلا میں آس ہو چاہاں فرق پھنے پھر ٹک گئے آج تک میں نے بانیاں کہندے تو جی صدا میں بیٹھ کر دا رہے واقعی داتے نے کرپا کیتے میں نے بانیاں والی سوچ دیتی ہوئی انہوں نے جنے سے ترقی نہیں کر سکتے یہ لوگوں نے ترقی کر گئے ہیں آج نے انہوں نے سی پاپا برادری کھتری جنے دکان دارنے انہوں نے سوچ کر نہیں ہندی ہے نہ لڑ دے بھی نہیں ہے بانیاں بھی نہیں لڑ دے اے لوگ بھی نہیں لڑ دے او بھی بزنسمن ہے اے بھی بزنسمن ہے سکھان دے وچے ایک سکھ خطری جنے بزنمن ہے اوہ امیر نے ہندیوں جو بانیاں امیر نے سوچ نہ ہو جی سوچ ہونی چاہ دی ہے جو میں کم کرنے گا تھا کی نتیجہ نکلے گا اوٹھ ہی رک جو گے پھر مانا سانو سوچے نہیں دن دا چک دے پھٹے کچھ نہیں دن دا دکھی جو گے انہیں کی مخال بنایا ہے انہیں ہمیں لیا کے تڑ دا گھر بڑکرا دنی ہے آلیا لی بانیاں لی سوچ lyrics سکھی ہو جو گے دوخی تو ہے ایو اٹھا پچھن دے لوڑی نہیں ہنتی کیسے پچھن دی لوڑنی بھی تو دوخی ایتا پچھن دیل ہوڑی نی ایتا پچھن دیل ہوڑی نی ایتا پچھن دیل ہوڑی نی گرو مارے کرپا کرم گرو مارے سوچ بیبانی آلی سوچ کھتری سنن سارے گرو سارے گرو کھتری سنن اس لیون ننن سنن چار جدی سکھے دیتی پاکتی ایکی جاتو ہے شکر حاو پاکتی آلے پاسی لگے جاتو دیلے آگئے نی تکہتی آنے توڑا دے کوئی ہے ہی نی برہمن ہے گے کھتری نیتے شودر نے جاتو توڑا دے ہی نی انہیں سارے لاز رکھتی ہے سکین جوگ ہے گے سارے گا بھی ایک پاکتو ہے نی کی موہ کھانا سی بڑے پردین جاتو ایک بھی نیتاڑی پاکتی کھلا ہاں ہون سانت ماہاتم جاتو بتھے رہے ہیں یہ بتے رہے ہو گئے گروہ مرک کرپا کرنا گروہ مرک کہنے مان کھوٹا رہے اے منہ تو کھوٹا ہے تیرا نہیں بسات تیرا کوئی وشواش نہیں تو مہا ادھ مد ہے تو بہت چلاک ہے کھار کھوٹے نو کہنے پیکھر نو لتان دے رسی بنی اندی جدہ کھوٹے دے پہار لگنے ہوندے او دے لتان رسی نو بن لگنے دے جدہ پہار پورا لگنے دے پھر رسی کھول دے ساڑھے دے بٹھنڈے والے پاسے اوٹ زیادہ اندے سے اوٹھنو بٹھا لگنے او گوڑے جنے نا راتے گوڑے او دے رسی بن لگنی تانج اوٹھے نا ہے او دے بھورا لگنے کے جنے پورا پہار اندے سے او دے رسی کھول دے چالوے اوٹھ سجنے تانک کرنے کھار کا پیکھر تو چھٹے جو اوپر لگنے کھوڑتے دے رسی پہران دے رسی بھی تانک کھول دی جدہ او دے تے پہار لادلے آجندہ اوڑنے کے دے ہون تو رہتو او بھی پھر نیتا ہے نا نچ دے ٹپ دے نا اوٹھے لدھے نیتے پہار جو تسی پہلی بیری کھوڑے تے بیٹھ جو تو انہوں لائے او ٹپی جائے گا ٹپی جائے گا ٹپی جائے گا ڈیک گن دے کوشش کرے گا کہ اس ٹھے ڈیک پہ ہے کیوں انہوں بھارا کر دی دی آتے ہیں انہوں تے تسی بے گئے ہیں انہوں کنٹرول کرو گے ہالی ہالی اوہ ہی ڈنگر جڑا ہے جدہ پہ ٹھیک ہوئندہ پہ دے کتاڑ رکھے کردہ ہے جب ایک کتا ہے پہلے بڑھے گا ہالی ہالی جب تسی پال لیا ہے پہ تاڑی رکھی کرے گا کیوں ماندی سدائی ہوگی ہے جب تب سنجم تم کھنڈے جم کے دکھ ڈانڈے سمرہ ناہی جون دکھ نر لجے پانڈے پانڈے پیڑے مندر کے اندر ہے پیڑے منکھا ہے ہے نر لجے منکھا ہے تنک لاج نہیں ہے تو سمرن ہی نہیں کردہ ہے جونیاں دے دکھ پوک جائیں گا پھر تو کسے جونی ہے دکھ کسے جونی ہے دکھ یہ جو ناہی معنی ہے ایک ہی گھر دکھ جب تاپ سنجم تم کھنڈے جم کے دکھ ڈانڈے منہ تو ایسے دیو تو کرم کرائے کو اندر جاپ اندر تاپ اندر سنجم تو ساری توڑتے ہیں تو جم دوتاں دے اندرڈے پانڈے پانڈے پھر گئے ہیں کیوں تو جاپ کرنے نہیں دیتا ناہی جاپ کتاب کرنے نہیں دیتا سنجم رہن نہیں دیتا ہے گا اس لئے اندرڈ میں ڈانڈے جمع دے ڈانڈے اندر سنے پانڈے پانڈے ہر سانگ سہائی مہا میت تس سے ہوں تیرہ پید اے منہ پرمارتما جو سدا سہائی ہے جو سدا ساڑے نال ہے جو سدا سڑا مطر ہے تس سے ہوں تیرہ پید اس تو تم دوری بنا رکھی ہے رابطوں تو دور رہن دا ہے کیونکہ پتہ نہیں نا ہے بیوتا میرا سنگی ہے میرا ساتھی ہے میری سہتہ کرنے والا میرا مطر ہے اس تو دوری بنا ہی رکھ دا ہے بیوتا پانچ بٹوارین اپ جو مہا کھید ہیں جنہیں پانچ بٹوارے بٹوارے اثر اندے لے راج کھلو کے لوکانو لٹ لندے انو بٹوارا کہنے باٹ رستے لکے دیں پا چور ڈاکو اے جنہیں پانچ نے کام پانچ پانچ کام کرود لو موہنکار اے پانچے کہنے لٹے رہنے بٹوارینے تو انہ دے نا جڑیا ہویا ہے بیدہ ہے بنیہ ہویا ہے انہ دے نا جڑیا ہویا ہے اپ جو مہا کھید پھر تینے بہت دکھ ہندا ہے جو انہ دے اڑکے چڑھ دا ہے کھید بنے دکھ پھر تینے بہت دکھ لگتا ہے نانک تینے سنتان شرن آگ دی جن من وس کینا گروہ مہرک کہنے سے انہ دے شرن بچ ہے جنہ نے اپنا من واس بچ کر لیا سنت بندے ہی بندہ ہوتا جنہ دا جہاں من واس چھو جنہ دا ہے جے من واس چھو جنہ دا ہے ان پراول میں من بس آب ہے نان کا جے پورا کرپا ہوئے وہ دی کرپا ہوگا تاں واسچا ہوئے گا ساڑے یتنے نال ہونا نہیں اس لئے ساڑے کام ہے واہ گروہ واہ گروہ کری جا کئی برکرہ جے باب با جی مان نہیں لگتا میں منتا میرا بین لگتا کئی کہنے باب با جی میں بیمار ہاں میں میرے ویدوائیں گے پہنیا نہیں جتے کول آئے وکڑا تندرست پاڑ دے دیں ڈاکٹر کو لینا جنا پہ میں دا آپ ڈاکٹر کو لینا جنا پیپر میں دے دنے پاڑ کو کئی پاڑ نہ ٹھیک ہونا رہا دیں کیونکہ پاڑ ہے گروہ دا ہے گروہ بانی دے بیچ ہے سانت نتے ہیں ویدان ساندہ سانگ اکٹھا ہویا اوخد آئے راست ویچ آب کھلو جا دعائی تان لگ دیا جی دا پرماتم ویچ کھلو جا اسی پھر بانی اس لیے انہوں نے دینے کہ گروہ مہراج ویچ کھلو جنگے پھر ایتوڑا جی دعائی لگنی شروع ہو جائے گی تو چھتے ٹھیک ہو جائے گا کچھ بماریاں نے جلی ایک ڈاکٹر انہوں نے سمجھ دینی آنڈیاں ہیں بھی ہے انہوں کی ایک بی بی آگئی کہ جی سارے میرے ٹیسٹوں کے انہوں نے پتن لگتا ہے بھی کی ہے پھر جد پتی نے لگی پھر اٹھے سٹھنے رہی ہیں میں ابھی بات تو اڈی بیماری ڈاکٹران والی نہیں ہے تسیہ پاس لو تسیہ ادھنا ٹھیک ہو جو آگئی چلو خیر نانکتن سنتن شرناگتی جن من وسکینا جنن من وسکلے گروہ مارکنے اسی اونہ سنتن دی شرم چاہاں تان تان سربس اپنا پرب جن کو دینا پرمات من جن جان ہوندے نا اوہ اپنا تان ہے اپنا تان ہے سربس اپنا سب کچھ سنتن دین دا ان دے ارپن کردن دا جنے سر سے بہلے مہا پرکنے بڑے سال پہلا ریڈیو دے ہویا کردے میں ریڈیو ان کی تا رام رحیم جن پر پورا کی نا ہے گرمیت رام رحیم ایڈا لیکچر آرہے ایسی ہوتے ہیں بیجر تان مان تان ساب سانپ گر کو حکم منے پائیے ایدی کسا کارے سنو پہ تان گرون سانپن تو کی مطلب ہے پہ تان نال او کرم کرنے نے جنے گروہ مہراج کہیں دینے اید تان گرون آرپن کرنے مانے مان ویچ او خیال لے انہیں جو گروہ مہراج کہنے اید من نال سیوہ ہے اید من سانپنا ہے تانے تان دی برتوں گروہ دے دس سے انسار کرنے ہیں تان جو تان دی صحیح برتوں ہیں اید تان مان تان ساب سانپ گر کو حکم مننا ہے سو اس لئے تان تان سرب ساپنا پراب جان پرمات مان دا جراج جان ہے وہ فرقی کردہ ہے سب تان تان سب کشیں سانتان سانپ دندہ ہے اگر بلاول محلہ پنجوہ ادم کرتا اناند پیا سمرت سکھ سار کہتا ادم کرنا ہے نام جپن لے ادم کرنا ہے جدا منوک نام جپن لے ادم کردہ ہے پھر سمرت پھر سمرن کردہ ہے پھر سریشت سکھ من دی سکھ سار سار من سریشت سریشت سکھ دی پراپتی دی اناند دی پراپتی ہندی ادھم کرنا جویں آج ایک ماہ پر ویکہ کارے سن کہ جیڑا عمرت بل اٹھ کے شنان کردہ ہے انہوں سوال مان سونا دان کرند جنہ پھال ملدہ ہے جیڑا ایک کنٹرہ بعد اٹھ دا ہے تو شنان کردہ ہے انہوں سوال مان چاندی دان کرندہ پھال ملدہ ہے جیڑا ادھو ایک کنٹرہ بعد اٹھ دا ہے انہوں سوال مان سوال مان سوال مان دان کردہ پھال ملدہ ہے جیڑا دنے اٹھ کے شنان کردہ کوئی پھال نہیں ملدہ پر نالے بھی کہنا چاہیدہ سی کہ جیڑا عمرت بل اٹھ کے شنان کردہ نام جبدہ ہے انہوں ملدہ ہے نرے نو نل کی ہے نرے نو اندیدہ گروانی کو مہانتہ ہی کوئی نہیں ہے نہیں تو سرووراں جاکے تے بندہ تیر سوال شناندہ جاکے نائجندہ عمرت بل اٹھنا ہے اشنان کرنا ہے پھر نام جبنا ہے پھر کدی انہا مہاتمہ جویں سوال مان سوال دان کردہ انہا پھال ملدہ ہے ملدہ چے وجے سورج نکلدہ سپوز کرو تا تین وجے عمرت شروع ہندہ عمرت بلہ شروع ہندہ جے سات وجے سورج نکلدہ تا عمرت بلہ چار وجے شروع ہندہ تین کنٹے پہل اٹھنا پہر جنون بدہ جے دا تین کنٹے پہلنا عمرت pleasant اٹھنا بلہ چہار است شروع ہندہ دان کردہ جے دا چار وجے پھر اٹھے گا انہا سوال من چاند گا دان کردہ پہل میں گلدہ جے دا پانچ وجے اٹھے گا تو انہوں پھر سوا منہ تانبہ دان کرنے دا فال ملتا ہے جہاں جا دن چڑھ دا فال کرتا جاندہ ہے اس لئے سارے سنسار جننے پاگت سانت ماتمہ نے سب امرتو لٹھ کے نام جب دے کیونکہ اس لئے سارے سنسار دے پاگت جاگ دے ہندے سنساری لوگ ستے ہندے ہیں انہوں نے چھو لیرہ نکل نکل کے سانوں نے ہی ٹکران دیا کہ ستے ہوئے نہیں کوئی انہوں نے چنگی من دے خیال نہیں اس لئے پاگتان جب پھر لہرہ نکل دیا نے نام دیا ہندے وہ سارے سنسار دے وائیو منڈل جب پھیل دیا گردوارے جا کے کیوں شانتی مل دی ہے کیونکہ اسے ہر وقت پاٹ ہندہ رہندہ ہے کیرتن ہندہ رہندہ ہے وہ جنہیں ویوز نے بانی دیا وہ ستھان جب پھر دی رہ دیا جدہ توسی انہوں نے انہوں نے انٹر کر دے اندر تو انہوں نے منو شانتی مل دی ہے منو شانتی مل دی ہے یہ اس کر رہے ہیں تانسوئر دی مانتا ہے اسے سارے سنسار دے سنت ماتن پھر لہے ہیں سارے وطاورن جب نام دیا لہرہ پھیل رہی ہندی ہے وہ جو تو انوا کے ٹکران گیا تو اڈیوی آتما کو ستھ اچھی کرنگی ہے اگے کہنے ادھم کرتا اناند پیا سمرت سکھ سارے ادھم کیتا قادلی سمرن لے پھر سمرن کیتا پھر اناند دی پرابتی ہوگی سارت سریشت سریشت سکھ دی پرابتی ہوگی جب جب نام گو بند کا پورن بیچار پرماعتمد نام جب 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 کے منوکھ دے وچار صحیح ہو جاندے اجے ساڑے وچار صحیح نہیں ہے جدہ وچار صحیح ہوگی تکرمہ پہ صحیح ہو جانگی پہلا کسے بھی کام کرن تو پہلا دہ وچار آیا کردہ ہمیشہ سات سنگیت اسی ہونے پہلا وچار آوے گا ہاں ٹائم ہوگی ہے ہاں سات سنگیت چلی ہے پھر آو گے تو سی چوری کرنے پہلا بچار آئے گا چوری کرنے دا پھر بندہ چوری کرنے جاندہ ہے پھر بچاری صحیح ہو جاندے بندے دے نام جب جب کے چرن کمل گر کے جبت ہار جب ہوں جی میں گرو دے چرن کمل داتے انتار کے جدہ میں حریدہ نام جب دا سمجھ دے میں سمجھ دے میں جیوندہ یہی میرا جیون ہے پار برمہ ارادتے مکھ امرت پیوا جدہ پرماتمہ دے نام دے ارادنا کیتی جن دی ہے تم امنوں اینا دے مکھ نڑا امرت پی رہا ہو رہاو جی جنت سب سکھ پے بسے سب کے من لوچ پر پکارنے تو چتب دے نائی کچھ پوچھ پھرکی اندہ جدہ سارے جیب جنت یہ نام جب دے ہاں نا سکھ بسے سکھ جواستے ہاں سکھی بسے ہاں سار اندہ مان چو اچھا ہندے ہاں بھی اسی پڑھا کر یہ لوکاندہ پجنبند کی کرنوڑا دیالو ہو جندہ ہے دیالو بندہ ہوایشہ دو جیدہ پڑھا کرنا چوندہ ہے اوچ چلی ہے دیالتہ آجندہ ہے نمرتہ آجندہ ہے مٹھاس آجندہ ہے وہ پرپ کار نت چتب دے انہ جی کدھے پرپ کر رہے ہیں ادھے بارے سوچ دے نا روز نائی کچھ پوچھ انہ در کوئی مادے بچار نہیں ہندے ہیں وہ کٹیاں نہیں ہندے انہ دے مادے بچار نہیں ہندے ہیں وہ تا پرپ کار سوچ دے پرپ کار کیتا جاوے تانسو تھان بسانت تان جہاں جا پیا نام او تھان بھی تان او تھے وسان والے بسانت وسان والے بھی تان جہاں جا پیا نام او تھان جتھے نام جا پیا جندہ ہے کدھو تھان بھی تان تو اسے جنے رین والے بھی تان توسی اپنے کارچن نام چپ دے توڑتا تھاں پاویتر ہو جانتا تھاں ویتا نا توسی ویتا نا اور اکوری پاویتر ہویا تھاں بڑی بڑا بڑا سمہ پاویتر ہندہ شیو جی مہرہاں دے پارواتی کاشت جا رہن شیو جی مہرہاں پر اوڈن کھٹولا ترتید اتا رہا ہے کہ دے پارواتی تو بیٹھ رہا ہے میں آیا شیو جی مہرہاں پر تھوڑی دور جا کے ترتیدو متھا ٹیک رہن پارواتی دیکھ دیا کسی سادھ ہوتے ہیں نہیں ایک کیوں متھا ٹیک رہے ترتیدو واپس آگئے شیو جی مہرہے کہتے سوامی جی بہتے سادھ ہوتا کوئی ہے نہیں سی تسی کنو متھا ٹیک ہیں کہتے پارواتی آج تو دو سو سار پہلا اس ترتیدو آکے سادھو بٹھے سن میں سادھ میں ترتیدو نمسکارن کرنے کے ایسی ہے ترتیے تو کنے پاکا مالی ہیں دو سو سار پہلا ترتیدو سادھو آکے بٹھے ہوں ترتیدو پویتر ہوتے ہیں تھا یہ جتے بابا پیر تر ہے پوجہ آسن ساپڑ سو وہ تھا ہی پوجن یوگ ہو جندہ ہے جتے سادھو بیٹھے ہیں سو جو دو سے آپ نے کارچپ بیٹھ کے نام جب دے رہن دے اور جب دے رہن دے جب دے رہن دے کاری پویتر ہو جندہ ہے اور چار پانچ دن یہ سو نمبرہ پوٹی دے بیا سی میں پورک میرے کار آگے میں انہوں نے کہا کہتے بیٹھے رہو گے پتہ نہیں برات کونے آگے کہتے کہ انہیں شانتی ہے میں دیکھو جی پچھلے پاس سے بھی کھنٹ پارٹھون دے رہے دیں اوپر بھی پاٹھون دے رہے میں ایک پجھلے بندگی کر دے رہے نا آپ ہی شانت ہو گئے ہیں کہتے بہت شانتی ہے محسوس ہندی ہے رہن میں سو نام نے بانی نے تھا نو پویتر کرنا ہے منوکھ نو بھی پویتر کرنا ہے او دے ہردے نو پویتر کرنا ہے پویتر ہویا ہے نسان جتے بیٹھے گا ترتی پویتر کر دے گا پویتر انسان جتے بیٹھے گا ترتی پویتر کر دے گا سادو اس نے جتے بیندنے بسو تھی بے کنٹ ہے ساری ترتی پویتر کر دے گا کتھا کیتن ہر عط کنا سکھ سہج بسنا پھر جتے بیٹھ کے کتھا کیتن کی تیجن دی ہے وہ تے بہت کنا سکھ بہت سہج بہت مندہ ٹکا پرابت ہوندہ ہے منتے کدھے نہ ویسرے انات کو نات پرماتمہ جو اناتھان دا نات ہے وہ من تو کدھے نہیں پلنا چاہیتا نانک پراب شرناگتی جا کے سب کچھ ہاتھ جدے ہاتھ سب کچھ ہیں گروہ مرکے میں اس پرماتمہ دی شرن چلندہ شرن چلندہ سو اس لئے پھئی آپ پرماتمہ گروہ دی شرن لینے چاہیتے انہوں دے آکھے علاقے اپنا جیونے سفرہ کرنا چاہیتے انہوں پر سمرن کرنا ہے واہی رجی کا خلصہ واہی رجی کے خاتے واہی گروہ 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 واہ 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 گروہ دیکھر پتہ کرنا آئی دارتے جو جی آوے سو راضی جاوے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح ساری سنگتنو بینٹی ہے جی اس ایتور اپنے گروہ نانک دے جی مہراج دا گروہ پرمنونہ اس سباندے کالنو ساتھ کھانڈ پڑسا شروع ہونے ہون ہون سیوہ ہوئے گی سو ایدلی سنگتنو بینٹی ہے جی اے پاسہ کھلی کر دو کہ سارے بسترے وشانے ہونے تے اپنی اپنی جوٹیاں ساری سنگتنو یاد رکھنی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کے پتہ